بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو والاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومعتدانا ابل قاسب محمد وعلى اهل بیته طیبین الطاہرین المعسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین محدي المنتزر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَمُنِكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ الٰى قیام يوم الدین وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَحُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ إِنِّي تَارِكٌ فِيقٌ مَثَّقِلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِتْرَةِ اَهْلِ بَيْتِي ما إن تمسكتم بهما لن تظل أبدا حتى يردى علي الحوض وقال الإمام الحسين عليه السلام إِنِّي لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما حرجت لتلب إصلاح في أمة جد رسول الله أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا أَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي عَلِي بْنِ عَبِي طَالِبِ صَلَوَاتِ التمائے سورة فاتحہ کی تمام مومین ومومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع ازام تمام شہداء ملت کے لیے اور ہم سب کے آبا اجداد اور عائزہ اور اشداروں کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستاعین دن الصراط المستقیم صراط الذین اناعمت عليهم غیر الماغذوب عليهم بلالظالین ورمحمد وآل محمد صلات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے گفتگو ہماری تھی اور شروع میں جو اصل موضوع رہا وہ یہ کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو فقط یزید کی جانب سے تصبر نہ کیا جائے کہ ایک لاؤو والی جوان آیا جو حراب پیتا تھا اور اس سے غلطی سے یہ کام ہو گیا یہ سب کچھ نتیجہ ہے ماضی کی پچاس سال تاریخ کا جو بغض رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام سے بھری ہوئی تھی اگر جناب سیدہ کے گھر کا محاصرہ نہ ہوتا تو آج تک کبھی بھی جناب سیدہ کے کسی چاہنے والے کا محاصرہ نہ ہوتا اگر جناب سیدہ کا در نہ جلتا تو پھر خیام حسینی میں کبھی آگ نہ لگائی جاتی اگر مولا علی کے گلے میں رستی کو نہ ڈالا جاتا تو نہ امام زمان العبدین کے گلے میں توخہ تھا نہ ہتکڑیاں ہوتی نہ پاؤں میں بیڑیاں ہوتی اور نہ جناب زینب اور جناب ام کلسوم اور جناب رقیہ بنت علی ختیجہ بنت علی صفیہ بنت علی فاطمہ بنت علی اور امام حسن کی ازواج اور بیٹیوں امام حسین کی ازواج اور بیٹیوں اور مولا امیر المؤمنین کی بھی ایک زوجہ کربلا کے میدان میں تھی جناب حضرت لیلہ بنت مسعود بن خالد ان سب کے ہاتھوں میں رسیانہ بنتی ابھی ہماری قبلہ بزرگوار نے یہ شیر دیا خدا بنت بارک بطالہ ان کو طول عمرتہ فرمائے صحت و حافیت کے ساتھ اور یہ شیر بھی اسی پس منظر میں ہے سمجھ میں آیا ہے اب کربلا کا پس منظر کہ جنگ علی سے تھی لیکن لڑی حسین سے ہے تو یہ سب نتیجہ ہے اسی بغض اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کا یہ شیر ہے ان کے لیے اور ہمارے قبلہ بزرگوار کی طول عمر اور صحت اور حافیت کے لیے برمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل ہم نے توجہ دلائی حدیث دار یوم الدار حدیث انذار حدیث الاشیرہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سب سے پہلے اشرف الانبیاء نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی پہدانیت کا اعلان فرما کر جو سب سے اہم پیغام پہنچایا وہ مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق حاضر امہ بہی یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین علی ابن ابی طالب کی وسایت کا اور خلافت کا اعلان فرمایا یہ ہے وہ پہلا وقت یا پہلا واقعہ کہ جسے کہا جاتا ہے واقعے دار اور یہ توجہ میں سوئے سے دلاتے ہیں کہ بعض دفعہ جب کتابوں میں یہ نام آتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں واقعے دار حدیث دار یوم الدار اور پھر اس کے مقابلے میں یوم الدار ہے وہ کونسا ہے وہ بھی ہم نے کلیر کیا اور جو فائنلی اشرف الانبیاء نے اعلان فرمایا وہ غدیر میں فرمایا اور جو غدیر میں اعلان فرمایا وہ فائنلی تھا لیکن آخری وہ بھی نہیں تھا لیکن ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پر تھا اور غدیر کے بارے میں ہم توجہ دلائیں کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک غدیر ثابت ہے کوئی شکی نہیں ہے اب الحمدللہ اور زیادہ اجاگر ہو رہی ہے اور یہ ذمہ داری ہے خود علماء کی اور مؤمنین کی کہ چیزوں کو بہتر سے بہتر طریقے سے اجاگر کریں اہلِ بیت کا دفاع اور اہلِ بیت کے مکتب کے بارے میں گفتگو ذمہ داری فقط علماء کی نہیں ہے یاد رکھیں جدید ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے سے اول تو جتنے بھی میڈیا ہیں اور پھر ان پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ کام کرنا ہر اس جوان پر لازم ہے واجب ہے کہ جو بھی کر سکتا ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ اپنے نام کی آئی ڈی سے کریں اور یہ کوئی جرم بھی نہیں ہے اگر آپ اپنے نام کے علاوہ کوئی اور افیشل پیج بنائیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں دوستوں کے لیے فیملیز کے لیے کچھ چیزیں خاص لوگ بناتے ہیں کس کے لیے مثال کے طور پر فیس بک میں چیزیں بیچنے کے لیے آیا جرم ہے آیا ضروری ہے کہ جب آپ کوئی بیچنے کے لیے ویب سائٹ بنائیں تو اپنے نام سے بنائیں یا کسی نام سے بن سکتی ہے بن سکتی ہے کوئی جرم نہیں ہے تو اہلِ بیت کے دفاع کے لیے یہ کام کرنا ہر مومن پر لازم ہے خصوصاں کب کہ جب پاکستان میں یا بعض ممالک میں ان کاموں کے لیے پرابلم کیریٹ کیے جارے ہوں پرپزلی تو باہر بالوں پر یہ کام پہلے سے زیادہ واجب ہو جاتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ رسول اور آئمہ علیہ السلام کی راہ میں ہم نکل رہی ہیں تو اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے چڑیا اپنی مقدار کے مطابق پانی لے جا رہی تھی صرف یہ کہہ کے کہ آگ نہیں بوجھے گی جو میری ذمہ داری ہے وہ میں کرو اور آج یہ ذمہ داری تمام مومنین کی ہے اور کل بھی یہ ذمہ داری تھی اور یاد رکھیں کہ آج یہ کام سابقہ زمانے کی نسبت آسان ہو چکا ہے اہلِ بیت کے پیغامرسانی کا کام آج زیادہ آسان ہو چکا ہے اور یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ ہر جوان لکھنا ہی جانتا ہو ایک لکھے ایک اس کو کوپی کرے ایک اس کو پیسٹ کرے ایک اس کو ٹرانسلیٹ کرے ایک اس کو ڈپ کرے ایک کو فرنچ آتی ہو فرنچ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دے ایک سپینش میں کر دے ایک گریک میں مثلا جرمن لینگویج میں کر دے ایک دیچ میں کر دے یہ نہ سوچے کہ دو لائن ہیں یہ سوچے کہ یہ اللہ رسول اور آئمہ کے لئے ہیں اور پھر اسی طریقے سے کوئی اگر گریفک ڈیزائننگ کر سکتا ہو اہلِ بیت کے لئے گریفک کرے کوئی وارٹر کرر کے ذریعے آئل کے ذریعے آئل پینٹ کے ذریعے دس چیز کے ذریعے آپ اہلِ بیت کے خدمت کر سکتے ہی کریں امام حسین علیہ السلام کا نام کتنی ٹیکنولوجی سے لکھا جا سکتا ہے کتنے آرٹ سے لکھا جا سکتا ہے پرس کریں یہ بات ممکن ہے کسی کو اچھی نہ لگے کیونکہ ہمارے ہاں لوگ خاص چیزیں سننے کے عادی ہیں اور توجہ نہ دینے کے عادی ہیں پرس کریں ہاں گوگل پہ لکھیں کہ نیم آف امام حسین آن گلاس پینٹنگ پرس کریں وہ آپ کو پندرہ ملیں بیس ملیں دو سو ملیں اگر یہ دو لاکھ ہو جائیں تو کوئی پوزیٹیف کام ہے کہ نہیں کتاب لکھنے کے برابر نہیں ہے لیکن سمتھنگ اس بیٹھے دنہ تھی کوئی خاص ہنر ہو اس کے ذریعے سے ہو بلکل اسی طریقے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے کسی کتاب کی ایپ بنا سکتے ہیں ایپ بنائیں کسی بھی کتاب کا علماء کے لیکچر کی لیکن کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کے لیے ان کی نصرت کے لیے ان کی مدد کے لیے ان کے چاہنے والوں کی خدمت اور مدد کے لیے ایک کام کہ جو تھوڑا مشکل ہے اور نوجوانوں کے توجہ دینی چاہیے کہ نوجوان اچھے خاصے ہیں کہ اکیڈمیکلی کچھ کریں یعنی اسلامیک ہسٹری میں آگے بڑھیں تاکہ دنیا کی انیورسٹیز میں جا کے اہل بیت کے ذکر کو آپ بڑے پیمانے پر کر سکیں بلکل اسی طریقے سے کام جو میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ اس کے لیے راہیں ہموار نہیں ہیں لوگوں کے اقل کا بڑی بات نہیں سننا چاہتے شیعہ کلنگ کے اوپر شیعہ جینوسائٹ کے اوپر ڈاکٹریٹ کی ضرورت ہے اس سے پوری دنیا میں شیعوں کے اوپر بہت اثر پڑے گا شیعہ کلنگ ان پاکستان شیعہ کلنگ ان انڈیا شیعہ کلنگ ان کشمیر کشمیر میں دس دفعہ شیعوں کو قتل عام کیا گیا ہے حتیہ خواتین کے خاص عزو کو کٹا گیا ہے یہ ہمارے لکھیویں نہیں ہیں چیزیں یہ ان کے بعض علماء نے لکھی ہیں کہ ہم نے یہ کام انجام دیا تھا اب یہ ہمارا لیکچر آ رہا ہے 1929 میں تیرہ کے مقام پر آفریدی شیعوں کا قتل عام ہوا تھا اور ان پر تحمت لگائی تھی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو مارا ہے اس کو کس نے لکھا ہے 1947 میں خان عبدالغنی خان کی کتاب ہے دپٹھان ہم نے پورا ڈسکشن اسی بھی کیا ہے خان عبدالغنی خان کون شاعر تھے مصور تھے مجسمت عراج تھے عبدالغفار خان اور ولی خان کے بھائی عبدالغفار خان کے بیٹے 1947 میں انہوں نے کتاب لکھی ہے دپٹھان اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے 1929 میں شیعوں کا قتل عام کیا ہے یہ تحمت لگا گیا اگر یہ خان عبدالغنی خان نے دپٹھان میں 1947 میں نہ لکھا ہوتا تو کہاں سے آتا آپ کے پاس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اکیڈمیر کے لیے آگے آئیں کتابیں لکھیں بلکل اسی طرح سے ایک چیز کی جانتی توجہ دلائیں یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے اور جو آپ میں سے بعض لوگ مالدار ہوں یاد رکھیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر نوجوان کر رہا ہو تو اس کو سپورٹ کریں آپ کو تاجب ہوگا ہے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو آپ سرچ کرتے ہیں دنیا میں تو کونسی چیز پہلے آتی ہے کسی موضوع کے عدبار سے وکی پیڑیا آپ پتہ ہیں وکی پیڑیا میں جب شیعہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو کتنے اٹیک ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ لکھنے کے لیے وہاں پر ایک بخایدہ پلاننگ ہے کہ جس نے پہلی دفعہ لکھا ہے اس کے نمبر کم ہے جس نے دوسری دفعہ لکھا ہے پوائنٹ بڑھ گئے جس نے تیسری دفعہ لکھا ہے پوائنٹ بڑھ گئے جس نے کسی مقالے کو صحیح کیا ہے سپیلنگ کو صحیح کیا ہے کومہ لگایا ہے فول سٹاپ لگایا ہے ریفرنس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں سینئر ہوتے چلے جاتے ہیں اس وقت عالم یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت پیسہ دے کر وکی پیڑیا پر جس وقت کوئی شیعہ لکھتا ہے اس پر پچاس پچیک اٹیک ہوتے ہیں وہ پورا لکھا و مقالہ بعض دفعہ غیاب ہو جاتا ہے لیکن ہماری قوم کی جو اکثر اقل ہے وہ آنکھوں میں ہیں آنکھوں سے کیا مراد انہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہے چیز وہ بہت سوچ دیں مثال کے طور پر وضو خانہ بنابا ہوگا اس کو تڑوا کے ماربل کا بنوا دیں گے حتیٰ یورپ امریکہ میں لکڑی کا فرش ہوگا کہیں گے کہ ہم پیور لکڑی لگوا دیں گے لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اہلِ بیت کے دفعہ کے لیے اس وقت وضو خانہ عام ٹائل سے ماربل پہ لے جائیں زیادہ بہتر ہے یا اہلِ بیت کے لیے کوئی علمی کام کریں تو یہ ذمہ داری ہے نوجوانوں کی یہ ہم نے ڈسکس کر دیا اور یہ اسی وجہ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ مجلس ہوتی ہے تحریک کربلا کو آگے بڑھانے کے لیے یہ صرف سباب کے لیے نہیں ہے گو کے سباب بہت ہیں پہلے کی نسبت زیادہ امام حسین کا دفعہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہونا چاہیے صلوات پہنے پر محمد وآلہ اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت تو فائنلی امام حسین فائنلی جو اعلان ہوا مولا امیر المومنین کا وہ غدیر میں ہوا لیکن بڑے پہمانے پر آپ غدیر کے بارے میں توجہ دلائیں اور پھر انشاءاللہ سلسلہ رکھیں گے کہ ان دونوں کے درمیان اشرف الانبیاء نے جو مولا امیر المومنین کے فضائل پڑے ہیں امامت کو بیان کیا ہے لوگوں کی توجہ دلائی ہے تاکہ پتا چلے کہ اصل میں جو فضائل بیان کیے اشرف الانبیاء نے وہ مقام اور منزلت مولا امیر المومنین کی بتانے کے لیے کیے لیکن اس لیے نہیں کہ صرف ان کو جان لیا جائے بلکہ بتانے کے لیے کہ میرے بعد اگر کوئی ہے کہ جس سے دین لیا جائے تو وہ علی ابن ابی طالب بس اگر کوئی مولا امیر المومنین کے فضائل تو جانتا ہو لیکن شریعت اہل بیعت سے لینا جانتا ہو تو وہ قابل تعریف نہیں ہے وہ زیادہ قابل مضمت ہے یہ جو ہم بعض لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جناتیں بھی پڑھ رہے ہیں اہل بیعت کا ذکر بھی کر رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ تم جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو اتنا مان رہے ہو تو تم تو ان کو ایک عام رابی کے برابر احترام نہیں دے رہے ہو ان سے نہ غسل لے رہے ہو نہ غزو لے رہے ہو نہ نماز لے رہے ہو نہ حج لے رہے ہو نہ عمرہ لے رہے ہو نہ طلاق نہ نکاہ نہ خرید نہ فروغ تو تم فضائل بیان کر کے آزاد نہیں ہو جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں بلکہ فضائل بیان کر کے تم سے زیادہ سوال ہوگا کہ جب امام جعفر صادق علیہ صلات و سلام کو تم نے جانا تو پھر ان کو چھوڑ کے ان کے شاگرد نہیں بلکہ ان کے مخالف شاگردوں سے دین کیوں لے لیا کیونکہ بعض ایسے تھے آپ کو تاجب ہوگا انہوں نے واضح کہا کہ ہم نے امام کی مخالفت میں فتوے دیئے وہ شاگرد نہیں تھے وہ نالائق اور مخالف شاگرد تھے انہوں نے کھل کے کہا کہ ہم نے جعفر ابن محمد کے اگینسٹ فتوے دیئے ہیں اور یہ فضائل اس لیے بیان ہوئے تاکہ پتا چلے کہ منصب امامت فقط سیاسی نہیں ہے جو ہمارے ہمیں بھی کوشش کی جا رہی ہے سیاست اس کا ایک جز ہے پوری امامت ہمارے ہم سیاست نہیں ہے یاد رکھیں اس وقت ہمارے پاکستان میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی باز مذاہب اسلامی اور شیعوں کی امامت ایک ہے نا بالکل ایک نہیں ہے ہمارے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انتخاب نہیں فرمایا انتخاب اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے اعلان اشرف الانبیاء کا ہے اور تمام مسلمانوں کا اجمع ہے کہ حج کے بعد جب اشرف الانبیاء پہنچے کہاں پر خم کے مقام پر اب خم کے مقام پر ایک غدیر ہے غدیر کے کیا معنی ہے غدیر کے معنی ہے ایک ایسی جگہ کے جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے کہانی پانی کہاں جمع ہوتا ہے ایسا کوئس لوگ کوئی جب الکل اسٹیڈیم سا بن جائے جب آپ جب آپ پہنچے خم اور خم میں پہنچے ایک غدیر میں غدیر مقام کا نام نہیں ہے یاد رکھیں غدیر کہیں بھی ہو سکتی ہے خم کے اندر ایک غدیر ہے یعنی بہت بڑا ایریا جو سلوپ میں ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو بہ کے چلا جائے بلکہ اس طرح سے ہے کہ جب جمع ہو جائے پانی اب وہ خوشک ہے جب آپ وہاں سے گزرے تو آیت نازل ہوئی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ الیکا من ربے کا وعن لم تفعل فما بلغت رسالتہ اب جو اعلان ہونے والا ہے کس چیز کا ترجمہ سوہ آشنا ہے کہ اے میرے حبیب پیغام پہنچا دو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے آیا ہے اور اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ پیغام رسانی کا کام ہی انجام نہیں دیا وجہ کیا ہے کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو بعد میں رسالت کا انکار ہو جائے گزائے کر دیں گے لوگ اب یہ پیغام در حقیقت کیا ہے اس پیغام کے ذریعے سے اسلام کا دفاعی نظام سیٹھ ہو رہا ہے اسلام کے اردگرد قلعہ بنایا جا رہا ہے پس امامت کا منصف ہے اسلام کا دفاع یا سمجھیں کہ اردگرد اسلام کے قلعہ اور پھر اشرف الانبیاء نے اعلان فرمایا من کنتو مولاہو فعلی مولا من کنتو مولاہو فہاو علی مولا اور ان عبارتوں کے ساتھ شیعہ سننی سے پورا اجماع ہے کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور پھر اس پر بھی اجماع ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی جانے سے پیغام آیا یہ جو اتنا شور مچایا جا رہا ہے میڈیا پر یہ سب آپ کی ذمہ داری کی بچوں کی کہ جی عید کوئی نہیں ہے غدیر کے خلاف بات ہو رہی ہے غدیر میں خسیٹ کے لائے جا رہا ہے کس کو کون سے یومددار کو واقعہ یومددار ثانی یعنی قتل جناب عثمان کو کیوں تاکہ اب شیعوں پر ایک پریشر ڈبلپ کیا جائے کہ شیعہ دشمن ہے جناب عثمان ہے تاکہ غدیر پر اور غدیر کے میلات پر حملے ہو سکیں اور کیا ہی جگہ پاکستان میں غدیر کے میلات کو روکا ہے اس طرح سے یہ طریقہ ہے جیسے اب ہمارے جاہل بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ موضوع ڈسکس نہ کریں یعنی ہم نہ بتائیں کس طریقے سے غدیر پر حملے کے لئے کام ہو رہا ہے جبکہ ان کی پوری تاریخ ہم بیان کر چکے اس دفعہ بھی بیان کی کہ یا وہ چھبیس کو یا وہ ستائیس کو مارے گئے کوئی ان کا تعلق اٹھارہ سے نہیں ہے بلکل ماذرت ان کی آٹھ تاریخ ہیں ماذرت آٹھ میں سے ایک اٹھارہ کا قول ہے جبکہ باقی اقوال دوسرے ہیں اور جو زیادہ مشہور قول ہے وہ کیا ہے بارہ کا ہے ان کا لیکن کوشش کی جا رہی ہے کیا بارہ ذلس کی جگہ اٹھارہ کی جائے جناب عمر کی تاریخ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے پہلی جبکہ تمام شیعہ سنیوں کا اجمائی موضوع ہے کہ یا وہ مارے گئے چھبیس کو یا وہ مارے گئے ستائیس کو لیکن امام حسین کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے کیا موضوع اٹھا رہے ہیں اب آپ یہاں پر تصور کریں کہ یوم رسول اللہ منانا حلال ہے کہ حرام ہے ان کے نزدیک بدت ہے کہ نہیں ہے یوم علی منانا حرام ہے کہ حلال ہے یوم امام حسن امام حسین منانا حرام ہے کہ حلال ہے آشور کے دن یہ شور اٹھتا ہے کہ سوک تین دن سے زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ جناب عثمان کی شہادت منانا حرام ہے کہ حلال ہے نہ وہ حلال ہے امام حسین کے سوک تین دن ہونا چاہیے امام حسین کا سوک تین دن سے زیادہ حرام ہے تو پہلکہ حضرت عثمان کی شہادت کل پڑھ سوئی ہے تو یہاں سے سمجھنا چاہیے اصل میں یہ جتنے موضوعات ہیں یہ ذکر رسول آل رسول کو کم کرنے کے لئے ہیں اور ہماری جانب سے جو یہ احتمام ہے وہ در حقیقت کسی کی مخالفت میں نہیں ہیں ہماری پوری زندگیاں اس کام میں لگی ہیں کہ ذکر رسول آل رسول کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اب ایک کام نوجوانوں کے لئے ہم آگے بڑھائیں اور آپ سوال کریں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹرانسلیشن کیا ہے انگلیش میں peace be upon him یہ صحیح ہے ٹرانسلیشن hundred percent wrong یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی انگلیش میں لکھیں نہ ڈریں کہ آدھی لائن بڑھ جائے گی لیکن صحیح ٹرانسلیشن لکھیں ابریوییشن بھی نہ لکھیں ابریوییشن بنائیں لیکن عادت ڈالیں کلچر ایسے بنتا ہے peace be upon him ٹرانسلیشن جانتے ہیں کس چیز کا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ ہے یہ without all صحیح ترجمہ ہوگا peace be upon him and his progeny and his progeny اگر آپ نہیں لکھتے تو یہ گناہ کریں گے آج کے بعد کیوں کہ ہم نے سلوات بھیج نہیں ہے کس کے حکم سے اشرف الانبیاء کے حکم سے اشرف الانبیاء نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق بھیج نہیں ہے نہ کہ بنو امیہ کے مطابق اب اگر آپ پڑھیں گے peace be upon him تو اب تک سباب ملا ہوگا کیونکہ نہیں جانتے تھے لیکن آج کے بعد سے گناہ ملے گا کیوں کہ آپ سلوات نہیں بھیج رہے اشرف الانبیاء پہ آپ سازش میں شریک ہو رہے ہیں بنو امیہ کی کہ ایسی سلوات بھیجو کہ جس میں سے آل کو نکال دو اللہ 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 تو اب تک اگر آپ لکھتے تھے پی بی یو این پی بی یو ایچ اب آپ اور تفصیل سے لکھیں اور ایبریویشن نہ لکھیں مکمل لکھیں اور جب مکمل لکھیں تو نہ سوچیں کہ ٹائم جا رہا ہے نا جتنا آپ اس میں ٹائم لگا رہے ہیں نا اگر ڈس سیکنڈ لگا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دس سال ممکن عمر بڑھا دے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پر اور آپ کے مختلف پروگرامز میں اور آپ کی ایپ میں اب یہ مکمل ہونا چاہیے پیس بی اپاؤن ہم اینڈ ہیز پروجنی اسے کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لئے کام اور اگر اس پہ توجہ نہ ہو تو یہ ذمہ داری علماء کی توجہ دلائیں علماء ہماری بھی بہت ساری جگہ ذمہ داری نہیں ہوتی لیکن جب سمجھ میں آ جائے تو ہمارا کام ہے اس کو تحریک کی طریقے سے آگے بڑھائیں اب آپ تصور کریں کہ اہل بیت کے ذکر کو مٹانے کے لئے کیا 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 گیا یہ ہم مثالیں کیوں دے رہے ہیں بار بار تاکہ آپ پتا چلے کہ یہ جو آپ سنتے ہیں فرش ازا بچھانے کا ثواب جس زمین پر فرش ازا بچھے اس کی صفائی کا ثواب وہاں پر جھاڑو کا ثواب وہاں سے کنکر ہٹانے کا ثواب اور کسی جگہ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ جو کام کر رہے ہیں تو در حقیقت یہ کوئی آپ عام قالین نہیں بچھا رہے یا دری نہیں بچھا رہے یہ آپ رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لئے اور رسول اللہ کے دین کو سمجھنے کے لئے جو اصل سورس ہے اس کے لئے کام کر رہے ہیں اب جس نے بھی ایک آلین بچھایا اور جو بھی آکے بیٹھا اور اس نے فقط اتنا ہی سمجھ لیا کہ پیس بھی اپاؤن ہم کافی نہیں ہے اور اس پروجنی ضروری ہے آپ جانتے ہیں ثواب کب تک ملے گا جس جس نے کام کیا ہے جس جس نے سینٹر بنایا ہے جس جس نے یہاں پہ چندہ دیا ہے جس جس نے یہاں پہ خدمت کی ہے تو اب آپ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی اور کوئی بڑا کام نہیں ہے تو غدیر ایسا موضوع ہے کہ اب اس کے خلاف محاص بن رہا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے غدیر لکھیں وارٹر کلر سے بھراب آ جائے غدیر لکھیں انگلش میں آ جائے فرنچ میں آ جائے گلاس پینٹنگ وارٹر پینٹنگ آئل پینٹنگ ہزار قسم کے جتنے بھی ہنر ہیں سلائی سے کڑھائی سے اس سے اس سے مثال کے طور پر کوئی اچھا درست کاٹنا جانتا ہے اس سے اب آپ کہیں گے اس کا فائدہ نہیں ہے نہ فائدہ ہے ہزار جگہ لوگوں کی توجہ ہو اللہ رسول رسول اللہ علیہ وسلم نے جو اہم ترین کام کیا ہے کسی بھی طریقے سے حق کی جانب دعوت ہونی چاہیے آپ میں سے ہر آدمی کے اوپر واجب نہیں ہے غدیر پر کتاب لکھیں یا گفتگو کریں لیکن اتنا ضرور واجب ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بھی چیز ہے اس کے لئے کام کریں جو بھی چیز ہے آشورہ لکھ سکتے ہیں کتاب لکھ سکتے ہیں نہیں آشورہ لکھ سکتے ہیں آشورہ لکھیں تو پوری تحریک چلتی رہی ہمیشہ اہل بیعت کے ذکر کو ختم کرنے کے لئے اب غدیر میں جب اعلان ہوا اور پھر ہوا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی کہ آج دین مکمل ہو گیا اب مفسرین نے ظاہرہ جو اہل بیعت کے ماننے والے انہوں نے تو یہی کہا کہ دین مکمل ہوا ہے علی ابن ابی طالب کی امامت اور خلافت اور وساحت کے ذریعے سے کیونکہ محفوظ ہو گیا اور لوگوں نے اور بھی احتمالات دیئے لیکن سوال کے پیدا ہوگا جس دن دین مکمل ہو جائے وہ واقعاً بڑا دن ہے کہ نہیں ہے اب تکمیل دین ہوئی تمام مسلمانوں کے نزدیک اٹھارہ کو کس چیز کے ذریعے سے ہوئی اسی بھی ڈیبیٹ ہے نا ایک اہل بیعت والے کہہ رہے ہیں کہ اعلان امامت سے ہوئی دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی ایک چیز تھی لیکن اور بھی چیزیں تھی ہم کہتے ہیں اور بھی چیزیں تھی آپ کچھ بھی مان لیں لیکن ہم سوال کریں کہ دین تو مکمل ہو گیا نا جب عید کا دن ہے وحی کی ابتداء کا تو عید کا دن ہے دین کی تکمیل کا جب اقرآن کا اتنا احتمام ہے کہ جب وحی شروع ہوئی اور دین کی ابتداء ہوئی تو جب اعلان ہو رہا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام الدینہ تو اس کی بھی وہی اہمیت ہے اب آپ کو تاجب ہوگا کہ روایات نقل ہوئیں کچھ ابھی حریرہ سے بھی نقل ہوئیں اور شیعوں میں تو ہیں کتب اہل سنت میں بھی ہیں اور واقعاً بڑی عجیب ہیں اور وہ کیا کہ ستائیس رجب کہ جب بیسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صحیح اس میں روزہ مستحب ہے یہ روایات میں بیان کر رہا ہوں جو ہمارے برادران اہل سنتی کتابوں میں ہیں ستائیس رجب میں روزہ مستحب ہے سواب کتنے سال کا ہے ساٹھ سال کا اور ساتھ میں روایت ہے کہ اٹھارہ زلج کو بھی روزہ مستحب ہے اور سواب کتنے سال کا ہے ساٹھ سال کا تو یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ بابا ابتدائے دین ہو رہا ہے اس دن روزہ مستحب ہے اور سواب ہے ساٹھ سال اور تکمیل دین ہو رہا ہے جس دن اس دن بھی کیا ہے روزہ مستحب ہے اور سواب ہے ساٹھ سال اعلان نبوت کے دن روزہ اور ساٹھ سال سواب اور اعلان امامت کے دن روزہ اور ساٹھ سال سواب سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اب غدیر کے بارے میں بہتیر سے گفتگو کرتے چلیں کہ غدیر میں جتنی چیزیں تھیں ایکسٹر آرڈنری تھیں ایکسٹر آرڈنری تھیں اگر یہ خدبہ دیا جاتا منا میں یا مکہ میں نارمل سی بات ہو جاتی ہے خدبہ تو ہوتا ہی ہے اور لوگ بھلا دیتے ہیں جس کے مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے دوست کو آپ چھوڑنے جا رہے ہیں ائرپورٹ اور ماں باپ میں سے کوئی بات کر رہا ہے گلے لگا رہا ہے نارمل سی بات ہے آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا لیکن فرض کریں کہ گرمی زیادہ ہو ٹریفک زیادہ ہو اور مختلف قسم کی الگ پریشانی ہوں اور ایسے میں ماں کا فون آئے کہ ایک اہم بات کرنی ہے واپس آؤ اور آپ سب کے سب کہیں کہ یہ تو فلائٹ نکل جائے گی اور یہ تو ریفن ڈیبل بھی نہیں ہے اور ٹریفک بھی زیادہ ہے اور گرمی بھی زیادہ ہے اور ایسے میں گاڑی بھی گرم ہو جائے اور فرض کرنے کے ایسی بھی خراب ہو جائے اور اب آپ جب جائیں گے اور ماں کچھ کہے گی اگر ماں ان عام حالات میں رسمی سی بات کرتی بیٹا خیال کرنا خط لکھتے رہنا وہ نورمل سی بات ہوتی اس کو بھول جاتے ہیں لوگ اب آپ ساری زندگی نہیں بھولیں گے جب آپ کی گاڑی خراب ہوگی تو ان کی ممہ آپ کو یاد آئیں گی جب ایسی خراب ہوگا تو آپ کو فوراں ادھر سے ریلیٹ ہوگا جب ٹریفک کا پرابلم ہوگا جب اس ائرلائن کا نام سنیں گے جب اس ائرپورٹ کی جانب جائیں گے اور جب آپ سنیں گے اپنے دوست کا تذکرہ اور اس کو سی آف کرنے کی بات تو آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی والدہ کا یہ کام ذہن میں نہ آئے کیونکہ وہ ایکسٹرا آرڈنری وے میں ہوا ہوگا لہٰذا اشرف الانبیاء نے اعلان نہ مکہ میں کیا نہ حجرِ اسفت پہ ہاتھ رکھ کے کیا نہ خانِ کعبہ سے پیٹ لگا کے کیا نہ مشر میں کیا نہ مزدالفہ میں کیا نہ منہا میں کیا کام کیا تو کیا کیا سخت ترین گرمی ہے اور اس زمانے میں بھی لوگوں کا سفر کے لیے تیار ہونا اور تیار نہ ہونا دونوں مشکل کام تھے اور پلاننگ یہ کرنی پڑتی تھی کہ جب میلوں آگے چلے گئے تو اس کے حساب سے کھانا ہوتا تھا اور اب میلوں واپس آنا آسان کام نہیں تھا اور گرمی شدید تھی اور لوگوں کو رکا دیا گیا اور کہا گیا جو جا چکے ان کو بلاؤ اور جو رکے میں ان کو کہو آؤ اور گرمی کا یہ عالم تھا کہ لوگ ہونٹوں اور جانوروں کے پیچھے چھپ رہے تھے اور جو انتخاب کیا کسی کو تو کوئی پتھر یا چٹان جو ایک بنی بھی ہوتی اس کو کہا جا سکتا کہ یوز کیا جا سکتا ہے لیکن کس کو استعمال کیا پالان کو استعمال کیا ایکسٹراؤڈنری چیز اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے پالان اتارنا زہمت کا کام ہے یا اشرف الانبیاء زہمت دے رہے ہیں نہ آئندہ کے لیے دین بچانے کے لیے پالان اتارنے کا حکم دے رہے ہیں پالان اتارنا آسان ہے یا تمام اصحاب سے کہتے ہیں مٹی کا ٹیلہ بنا دو پچاس آدمی بھی تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کرتے ہو جاتا اگر یہ غدیر کی جگہ پہاڑ ہوتا تو آپ جانتے ہیں کیا پرابلم ہوتا پہاڑ والی جگہ پر سامنے والے دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے لیکن بیچ میں اگر کوئی ہو تو ارد گرد کے لوگ بھی دوسرے کو دیکھتے رہے تاکہ حیاء دلائیں تم بھی تو تھے بقھن بقھن کہا کہ کہاں نکلے اب وہاں پر اعلان ہو رہا ہے بقھن بقھن لکھایا علی اسبحت مولایا وعمسیت مولایا کہ مبارک و مبارک و علی آپ بن گئے ہیں اس کا مطلب ہے پہلے نہیں تھے آپ مخالف تھے اب ترجمہ کیا جاتا ہے دوست کا تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ دوست بنا دیا ہے نہیں آپ کے پہلے نہیں تھے دوست بنا دیا کس کا آج بنا دیا کس کا بنا دیا میرا اور تمام مومن و مومنات کا وہ تو پہلے سے تھے اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں کہ علی کون ہے ولیوکم من بعدی کہ تمہارا ولی ہے میرے بعد یعنی تمہارا یہ دوست ہوگا میرے بعد اب ہمارو اور آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم آیا نبی تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اولویت رکھتا ہے سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا من کنتو مولاہ فہاذ علی مولا صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد آپ یہاں پر ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں گفتو کی درمیان ہوتا ہے کہ چلو مان لیا مان لیا کہ چلو دوست کا اعلان ہوا ہے دوست سے جنگ کرنا کسی بھی کلچر میں جائز ہے دوست پر لشکر کشی کرنا دوست کو گالیاں دینا کسی بھی کلچر میں جائز ہے کہ جو ایک سو بیس سال مولا امیر المومنین نے گالیاں دی گئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جو شاعر شیر کہہ رہے تھے نا کہ جو بھی ہمارے لیے ایک شیر کہتا ہے خدا بان تبارک وطالہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو ہمارے برادران بھی اشار پڑھ رہے ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک خود شیر کہنا وہ تو قطن سواب کا کام ہے لیکن اگر کسی کا پڑھ لیا وہ بھی سواب کا کام ہے لیکن شیر سے فائدہ کیا ہو رہا ہے اس شیر سے دل میں احترام آ رہا ہے کی نہیں آ رہا یہ احترام کس کا ہے دین کے سورس کا احترام ہے قرآن اور اہل بیت اب آپ تصفر کریں مولا امیر المومنین پر گالیاں دی جا رہی ہیں اگر اس زمانے میں کوئی شیر کہہ رہا ہے تو کتنا بڑا کام ہے امام رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یادیبل مرحبا بناصرنا بالعیدی والانسون شاباش دیبل کہ جو ہمارے مددگار ہو اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے آپ سوچتے ہیں اس کا زمانہ گزر گیا آج یہ ذکر اہل بیت اگر پچاس سال پہلے ختم ہو چکا ہوتا امام حسین کا تو آج تمام قاتل و مقتول و ظالم و مظلوم حتی یزید کو کہہ دیا گیا ہوتا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور کلچر بنایا جا چکا ہے old is gold ہر اس زمانے کا جو بھی آدمی تھا وہ کیا تھا ان کا زور نہیں چلتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت فیرون بھی کہہ دیں کس نے روکا وہاں فیرون کو رضی اللہ بننے سے قرآن نے کس کی صیرت ہے کہ نبی کے مخالف کو رضی اللہ اور علیہ السلام نہ بننے تو اللہ کی آج ہمارے بات ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی منیجمنٹ اچھی تھی دشمنان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ آگے فضائل پڑھتے ہو منیجمنٹ اچھی تھی پولیس انہوں نے بنائی کون سا جھوٹ ہے پولیس انہوں نے بنائی یہ وہ جھوٹ ہے جو مولانا مودودی نے اور سید قطب نے بنایا ہے کہاں ہے کہیں کوئی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہے پولیس جو تھی وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی تھی فیرون نے جو بھیجا تھا پولیسی کو بھیجا تھا منیجمنٹ کونسی منیجمنٹ اگر میں آپ کے گھر پہ قبضہ کرلوں اور اس میں مدرسہ بنا دوں تو آپ کہیں گے بڑا اچھا کام کیا مدرسہ بنایا اور پھر میں پرانے سے کپڑے پیمند والے پہن لوں آپ کہیں گے بہت نیک آدمی ہے بابا سوال کے پیدا ہوتا ہے جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں جس چیز کو آپ دین سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے لئے جائز بھی تھا کہ نہیں تھا آپ کو قتل کر کے آپ کے گھر پر میں مدرسہ بنا دوں تو یہ دین ہی کام ہو گیا پھر میں پرانے چپل پہن لوں گپڑے پہنے دونوں صورت میں جہنم میں جائے گا اصل مسئلہ یہ خدا رسول اور آئمہ کے خلاف تھا یا خدا رسول اور آئمہ کی اطاعت کر رہا تھا مینجمنٹ یہ ایک مغالطہ چل رہا ہے چنگیز خان سے بہتر تھی سکندر اعظم سے بہتر تھی اتا ملکہ وکٹوریا سے بہتر تھی لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے اسلام کے نام پر جو ہے وہ منت مانی جا رہی ہے کہ خون کا دریہ بہائیں گے یہ مینجمنٹ ہوتی ہے رسول کی بیٹھی کو قتل کر دیا اس مینجمنٹ کے زمانے میں یہ مینجمنٹ ہے غدیر کا انکار سبب بنا اب مشہور جملہ ہے بعض دفعہ آجاتا ہے آیت اللہ العظمہ عبداللہ شرازی سے کسی نے سوال کیا حچ کے زمانے میں بعض دفعہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی بعض علماء جواب دے چکے ہیں کہ آپ لوگ عزاداری کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا عزاداری اس لیے کرتے ہیں جس طرح سے تم نے غدیر بھلا دی کہیں شہادت امام حسین نہ بھلا دو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عزاداری کھل کے کیوں ہو عزاداری کھل کے کرنا تمام مسلمانوں کے لیے نعمت ہے تاکہ بتایا جائے کہ تمہارے نبی کی آل کے ساتھ کیا ہوا یہ زہمت نہیں ہے یہ نعمت ہے اور اگر کسی کو پتا چلتا ہے حق اور باطل کا تو وہ اسی کے ذریعے پتا چلتا ہے آج کا دن عام طور پر منصوب ہے اصحاب سے اور جناب حبیب ابن مظاہر سے تو بڑی تیزی سے ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کوئی اگر بعد میں کتابیں پڑھنا چاہے تحقیق کرنا چاہے تو اس کا ذہن آگے کھلے اور جو معلومات آپ کی پچھلے سال تھی اس سے آگے بڑھیں سوال آپ سے کیا جائے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کتنے تھے کیا جواب ہے کتنے بہتر اچھا روایات میں ہے بہتر اب آپ سوال کرتے ہیں اصل موضوع یہ ہے کہ صبح آشور امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوج بنائی وہ تھی بہتر کی جس میں سے بتیس سوار تھے جن کے بعد گھوڑے تھے اور چالیس پیادے تھے کتنے ہو گئے سوئنٹی ٹو شہدائے کربلہ کتنے ہیں سوئنٹی ٹو اب آپ سوال کرتے ہیں ان سوئنٹی ٹو میں حضرت علیہ ازغر تھے کتنے ہو گئے سوئنٹی ٹری ان سوئنٹی ٹو میں حضرت حر تھے تھے نہیں تھے کتنے ہو گئے سوئنٹی فور حضرتِ حر کے بھائی تھے غلام تھا بیٹا تھا تو یاد رکھیں دو الگ چیزیں ہیں یہ امامِ حسین نے صبحِ آشور جو فوج بنائی جس کے علمدار حضرتِ عباس علیہ السلام تھے اس میں بتیس سوار تھے تھرڈی ٹو فورٹی پیادے تھے یہ ایک الگ موضوع ہے تدریجن شہدہِ کربلا کی تعداد بڑھتی چلی گئی ٹھیک ہے جیسے جنابِ حر اور ان کے بھائی ان کے غلام ان کا بیٹا اور کون حضرتِ علیہ ازغر اور کون مثال کے طور پہ محمد ابنِ ابو سعید ابنِ عقیل حضرتِ عقیل کے ایک بھائی تھے ان کا بیٹا تھا چھوٹا جب وہ خیمے سے نکلے تو ان کو مارا گیا ان کو انشاءاللہ بچوں کے موضوع میں ڈسکس کریں گے اور کون حضرتِ مسلم ابنِ عقیل کی بیٹی آتھ کا اب یہ شہدہ بڑھتے چلے گئے انہی شہدہِ کربلا میں کون ہے حضرتِ مسلم جبکہ وہ تو کربلا میں نہیں تھے اور کون ہے جو پہلے کربلا کے شہید تھے جن کا ہمارا ذکر ہی نہیں ہوتا جنابِ سلمان بن عبیر عزین شہیدِ بسرہ وہ بھی شہدہِ کربلا میں اب یہ تعداد بڑھتی چلی گئی اب کچھ اصاب کام بڑی تیزی سے ذکر کریں امامِ حسین کے جو سب سے آخری شہید تھے کربلا میں کربلا میں آشور کے دن وہ تھے جنابِ سعید بن عبیمتا یہ وہ تھے کہ جن پر وار ہوا بے ہوش ہو گئے اس کے بعد انہیں ہوش آیا تو یہ سن رہے تھے کہ امامِ حسین کو شہید کر دیا ہے اور خیمیں جلائے جا رہے ہیں ان کی تلوار چھن چکی تھی انہوں نے اپنی چھپا ہوا خنجر نکالا اور پھر اس سے جنگ شروع کی پھر ان کو دوبارہ مارا گیا ہے یہ تھے کربلا میں اس دن کے آخری شہید اس دن کے اس دن پر توجہ دیجئے گا جنابِ سعید بن عبیمتا سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد امامِ حسین کے دو اصاب تھے کہ جو مارے گئے سر کاٹتے وقت پتا چلا کہ زندہ ہیں ان کے قبیلے والوں نے بچانا چاہا امامِ حسین کے ایک صحابی تھے جو اہلِ بیعت میں سے بھی تھے سر کاٹتے وقت نوبت آئی کہ رشتے دار نے ایک نے اسمہ بن خارجہ نے ان کو بچا لیا وہ کون تھے جنابِ حسینِ مصنع رشتہ دار نے سورس لگایا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اس کی ماں میری رشتہ دار ہے جنابِ حسینِ مصنع کی بچا کے نکال دیا مدینہ پہنچوا دیا وہ شہید ہو چکے تھے سر کاٹا جاتا تو کام ہو جاتا تو دو شہدہ ایسے تھے جن کو بچا لیا سر کاٹنے میں لیکن کیا ہوا ان دونوں کو عبیداللہ بن زیاد نے ملون نے لعنتاللہ نے قید کرا دیا ان میں سے ایک تھے جنابِ سبوار بن منعم کہ جو چھے مہینے بعد شہید ہوئے انتہائی کرب کے عالم میں انہیں قید کر دیا گیا تھا اور ایک تھے جنابِ مواقع بن سمامہ سائدی کہ جو دو سال کے بعد ان زخموں کے ساتھ قید ہوئے گلے میں توک رہا زنجیریں رہیں اور بہرین کے علاقے میں انہیں قید کر دیا گیا تھا اور جب ہم بہرین گئے تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ کوئی تحقیق کریں راستہ نکالیں لیکن اس زمانے میں بہرین یہ والا بہرین نہیں تھا یہ بھی تھا اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے جزیرے اور ساحلی علاقے ہیں وہ سب تھے وہاں دو سال کے بعد ان کا دم نکلا ہے دو سال کے بعد سخترین مشکلات میں رہے جنابِ مواقع بن سمامہ سائدی اور پھر کربلا کے دن اور پھر آشور کے دن کربلا میں امامِ حسین کے ایک صحابی تھے کہ جن کا ریلیشن بنتا ہے کس سے جنابِ سلمان بن نبی رضیین سے جب جنابِ سلمان بن نبی رضیین نے امامِ حسین کا پیغام دیا کہاں پر دیا بسرہ میں تو وہاں سے ایک نکلے امامِ حسین کی نسرت کے لیے تانے تانہا اور انہوں نے کہا اللہ دیر نہیں کرنی ہے وہ نکل گئے آپ جانتے ہیں کب پہنچے وہ انہیں یہ معلوم تھا امامِ حسین کوفہ پہنچے ہیں امامِ حسین کوفہ پہنچ رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں معلوم تھا بیچارے کو وہ کہاں پہنچے ہیں آپ پتہ ہے اب وہ کوفے کے راستے میں پہنچے تو کربلا پہنچ گئے کربلا میں پہنچے تو وہ مجمع دیکھا مجمع جب دیکھا ہے تو انہوں نے سوال کیا ہے کیسا مجمع ہے ان کا نام تھا جنابِ محنند جیسے محمد ہے ان کا نام تھا محنندِ راسبی انہوں نے کہا یہ کیسا مجمع ہے کہا کہ ہم ہیں عباد اللہ ابن زیاد کی فوج کہا تو کہا کہ ابھی ابھی مقاتلہ ہوا ہے حسین بن علی سے کہا کیا ہوا کہ مار دیا ہے وہ دیکھو خیمیں جل رہے ہیں این اس پر پہنچے ہیں جنابِ محمدِ محنندِ راسبی بسرے سے یہ نتیجہ تھا پیغام کا کس کا جنابِ سلمان میں نبی رضیم کا امام حسین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہلِ بیت کے بعد جس شخص نے سب سے شدید مقاتلہ کیا ہے وہ جنابِ محنند تھے اور تنہا تلوار لے کے ان لوگوں سے مقاتلہ شروع کیا ہے کب؟ کہ جس وقت جنابِ زینب اور جنابِ امم قلصوم کے خیمے جل رہے تھے اور بیبیاں بھاگ رہی تھیں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اب بڑی تیزی سے ہم ذکر کریں جنابِ حبیب کا جنابِ حبیب اصرف الانبیاء کے اصحاب میں سے تھے اور یہ موضوع بڑا طویل ہے اس کو اس وقت ہم نہیں ڈسکس کر سکتے یہ تحمد لگائی جاتی ہے کہ شیعوں نے بلایا نہ اصحاب نے اور تابعین نے امام حسین کو بلایا تھا اور یہ جو کہا جاتا ہے شیعوں نے بلایا ہاں شیعوں نے بلایا لیکن ہمارے استفاق سے بعض لوگ اور بعض حتی ملہ اور خطبہ ڈیفائن نہیں کرتے ہیں ڈسکس نہیں کرتے ہیں یا جانتے نہیں ہیں کچھ کی بدماشی بھی ہے وہ چاہتے ہیں شیعوں کو ذرا تنگ کریں شیعوں زمانے میں دو طرح کے ہوتے تھے یاد رکھیں مولا امیر المومنین کے زمانے میں جو شیع تھے وہ شیعہ تھے شیعہِ آئیشہ شیعہِ مابیہ شیعہِ عثمان کے مقابلے میں کیونکہ جب جنابِ آئیشہ نے جنگ کی تو اس پورے گروہ کو کیا کہا جاتا تھا شیعہِ علی جب مابیہ نے جنگ کی تو کیا کہا جاتا تھا شیعہِ مابیہ اور پھر ان دونوں کو کہا جاتا تھا کیونکہ جنابِ عثمان کا نام لے کے یہ مولا علی سے لڑائے تھے تو ان سب کو کہا جاتا تھا شیعہِ عثمان یہ تاریخ کی چیزیں ہیں کوئی تاثف کی بات نہیں یہ آپ نے سنو کہ شیعہِ علی شیعہِ معاویہ شیعہ عثمان شیعہِ شیعہ اب جب مولا عمیر المومنین نے ترابی کی مخالفت کی تو پورا کوفہ اڑ گیا تھا مقابلے میں یہ کون سے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان گروہوں کے خلاف تھے لیکن مولا عمیر المومنین کے طرفدار تھے اور طرفدار تھے چوتھے خلیفہ کے عنوان سے نہ کہ امامِ ابل کے عنوان سے ان شیعہِ علی میں کچھ وہ شیعہ تھے جیسے جنابِ سلمان جیسے جنابِ مقداد جیسے جنابِ عبوزر جیسے جنابِ میعیسامِ تمار یہ تھے کہ جن کو کہا جاتا تھا شیعہِ امامی یہ جب سنتے ہیں شیعہ امامی تو کیا یہ ایسی تفریح لفظ ہے شیعہ اور امامی نہ یہ علی کی فوج میں ہیں لیکن غدیر کو مان کر علی کو حلیفتہ بلا فصلہ امامِ ابل مان کر زمین تا اسمان فرق ہے کوفہ مرکز تھا شیعہِ علی کا کون سے شیعہ کا کہ جو معاویہ کے اور ان سے جنگ کرنے والوں کے خلاف تھے لیکن مولا عمیر المومنین کو چوتھا مانتے تھے ان میں اکثر جو لوگ تھے ان میں کچھ امامی بھی تھے جیسے کہ جنابِ صحابی تھے جنابِ سلمان بن سرد خضائی جو پھر بعد میں قائد بنے تھے توابین کے یہ تو لوگ کہتے ہیں شیعہ نے بلایا تھا اور ان پر لانت بھیج دیں ہم ان واضفرقوں سے کہیں کہ جنابِ حضرتِ سلمان بن سردِ خضائی یہ صحابی تھے نائنٹی ٹوئیئر کے تھے کہ جب انہوں نے قیادہ سمالی توابین کی کہ ہم حسین کی خدمت نہ کر سکے اب ہم اپنی جانیں دے دیں بے شک یہ بہتر ہے حمد ہے تو لانت بھیجو ان پر جنابِ میسا میں تمار کی شہادت کب ہوئی ہے آپ کو تاجب ہوگا کب ہوئی مولا علی کے صحابی تھے تو آپ کے کیا خیال ہے کب ہوئی ہوگی شہادت جنابِ میسا میں تمار کی شہادت ہوئی ہے بائیس سفر ساٹھ ہجری شہادت امامِ حسین سے اٹھارہ دن پہلے جب ہمارے ڈسکس نہیں کی جاتی ہیں چیزیں تو نہیں پتا چلتا کوفے کے حالات کیا تھے کوفے کے حالات اتنے خطرناک تھے کہ یہ لوگ قید ہو گئے تھے ایک کوفہ وہ تھا کہ جو قلعے کے اندر تھا جس کے دروازے کھلتے تھے بنتے ایک کوفہ تھا باہر آنا جانا مشکل ہو گیا تھا اور یاد رکھیں اس کوفے کے اردگرد معاویہ کے زمانے سے مولا علی کے بعد چالیس ہجری سے لے کے اب یہ زمانہ بیس سال میں ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ فوج تھی ان فوجیوں کے گھر والے رہتے تھے ان کے گھر والوں کا پیسہ آتا تھا اور جانوروں کے چارے تک کا پیسہ آتا تھا شام سے اب یہ کوفہ وہ مولا امیر المومنین کے زمانے کا کوفہ نہیں تھا بیس سال آگے بڑھ گیا تھا یہ ہمارے شیعوں کو بھی جاننا چاہیے پورا آداد و شمارے اس زمانے میں کوفے ہی کتنی تعدادتی کتنے گھر تھے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اور آگے تجریف لے ہیں جو کوئی جناب حضرت محسا میں تم مار کے ساتھ ہوا جب آپ واقع کربلا کو صرف یزیز سے ریلیٹ کریں گے سوال ہوگا محسا میں تمار کے ساتھ کیا ہوا جناب عبو ذر کے ساتھ کیا ہوا کس نے ان کو بیابان میں ایک جمان بچی کے ساتھ بیابان میں چھوڑ دیا بیابان میں کسی دوست کو چھوڑنا محبت کی علامت ہے کسے بھی ہیومن رائٹ والے سے پوچھیں کسی کو بیابان میں چھوڑنا محبت کی علامت ہے وحشیہ اور درندگی ہے کے نہیں یہ جو ظلم ہوا جناب محسا میں تمار کے ساتھ اینن وہی ظلم ایک اور صحابی کے ساتھ ہوا جن کا ذکرم ہمیشہ کرتے ہیں وہ تھے جناب حضرت رشد حجری اشرف الانبیاء کے بھی صحابی تھے مولا علی کے بھی صحابی تھے اور تین اصحاب اور یہ تینوں کے تینوں مولا علی کے تھے رسول اللہ کے تھے مولا علی کے تھے امام حسن کے تھے امام حسین کے تھے اور یہ تینوں کے تینوں انتہائی صاحب کمال اور صاحب مقامات عالیہ تھے اور جناب رشید حجری ان کو بھی سولی پہ چڑھایا گیا ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ان میں سے ایک کی زبان کٹی ہے اور ایک کے لگام لگایا گیا تھا جناب محسم اور جناب رشید ان دونوں کو ایک طریقے سے قتل کیا گیا ایک کی زبان کٹی ہے ایک کے لگام ڈالا تھا یہاں سے یہاں تک چیر کے لگام ڈال دیا تھا یزید نے کر دیا سب کچھ اتفاقی کر دیا پیتا تھا نشہ میں تھا وہ تھا بدماش بدماشی پہلے سے چل رہی تھی ظلم پہلے سے چل رہا تھا اب آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں مسائب کی جانے باتیں ایک وقت آیا کہ جناب حبیب کوفے میں ملے ہیں پرانی بات ہے یعنی ابھی واقعہ کربلا کا نہیں ہے سلسلہ کوفے میں لوگ بیٹھے ہیں جس طرح بیٹھا کے لگی ہوتی ہیں گاؤں دے ہاتھ میں درخت کے نیچے تو جناب حبیب آئیں ابھی حجت تمام کر رہے ہیں یاد رکھیں یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں انبیاء آئمہ اور ان کے اصحاب بعض دفعہ انبیاء آئمہ کی امامت اور آئمہ کی نبوت اور آئمہ کی امامت کی وجہ سے موجزات کو بھی بیان کرتے ہیں اور بعض دفعہ خود ان کے شاگرد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم ایسے ہیں تو وہ کیسے تھے اور یہ آپ کو بتائیں کہ آئمہ علیہ السلام کے بارے میں کبھی شک نہ کریں غلو وغیرہ نا 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 ان کے مقام کو کوئی جان ہی نہیں سکتا لہٰذا ہمیشہ ہم بات بتاتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے بڑے مراجع ہیں ان کے پاس کرامات ہیں یہ اپنی کرامات آپ جانتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ لوگوں کو پتا چلیں ان میں سے اکثر جو ظاہر کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے اور بعد میں بتاتے بھی یہ شاگردوں کو کہ ہم یہ یوں ظاہر کر رہے ہیں یوں بتا رہے ہیں تاکہ تم آئمہ کے مقام کے بارے میں کبھی پریشان نہ ہو تم جان لو کہ اگر یہ کام ہم کر سکتے ہیں تو ماں شک نہ کرو مثال کے طور پر آیت اللہ العظمہ بہت دینی کا بتائیں کہ جو ابھی جن کی ہم دردہ دنوں دفعہ زیارت کر چکے ان کے پیچھے نماز پڑ چکے ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے نکلا بڑی تیزی سے ذکر کریں تاکہ ایمان قبی اور پتہ چلے کہ آئمہ کے بارے میں یہ جو ہمارے بعض جاہل لوگ کہنے لگے غلو 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 نا اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے جو ان کے پاس مقامات ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا لیکن بس اتنا جاننا ہوگا اللہ کی جانب سے وہ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا گھر کے پاس جو روڈ یا گلی تھی وہاں پر ایک گڑا تھا چھوٹا سا گڑے کے اندر پانی تھا اور ایک گاڑی گزری اس کا ٹائر اس پانی میں گیا پانی اچھلا وہ میرے اوپر آیا جیسی میرے اوپر پانی آیا جب غصہ آیا تو میں ناراض ہوا اور ناراض ہو کے اس شخص کو کچھ کہا مثلا ممکن ہے کہ ظاہر گالی تو نہیں دیوگی مثلا اندہ کہ دیا ہوگا دیکھ کے نہیں چلاتے اچھا آپ یہ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ زیادہ پانی ہو تو واقعاً ڈرائیبر کی غلطی ہے بعض دفعہ کہ تھوڑا سا پانی کسی جگہ پر ہو ڈرائیبر کو پتہ بھی نہیں ہوتا ادھر پانی ہے لیکن چھپ سے وہ گیا ٹائر پانی اچھل گیا اب وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا آیت اللہ لزمہ بہاودینی کے درس میں دوران درس پہنچا ہوں میں اور دوران درس جیسے ہی میں داخل ہوا ہوں تو وہ فرما رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی جو انہوں نے فرمایا اور جو شاگر پہلے سے بیٹھے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی اس موضوع کے بارے میں زمین تاسمان جو بیٹھے انہیں نہیں معلوم کیا بات ہو رہی ہے جو آیا اس کو معلوم ہے کیا بات ہو رہی ہے کہنے لئے کہ وہ فرمانے لگے جیسی میں داخل ہوا بعض دفعہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور گڑی کے گڑھے میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اور گاڑی چلانے والا جانبوج کے پانی نہیں اڑاتا ہے اسے علم نہیں ہوتا ہے کہ اس گڑھے میں پانی ہے اس کا ٹائر چلا جاتا ہے اور تھوڑا سا پانی اچھل کے آ جاتا ہے لہٰذا مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ سوئے ذن نہ کرے اور اس کو برا نہ کہے وہ حق کا بکہ کہ یہ میرا استاد یہاں بیٹھا ہے پانچ کلومیٹر گاڑی چلانے والے کو اور میری غصے کی کیفیت کو اور میری زبان کو دیکھ رہا ہے ان تمام صاحب کرامت ہمارے علماء نے ہمیشہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو آئمہ کے مقامات میں شک نہ کرنا جناب حضرت میسہ میں جناب حضرت حبیب گھوڑے پہ سوار ہیں اور کوفے میں ایک جگہ مجمع لگا ہوا ہے بلکہ نہ جناب رشاید حجری گھوڑے پہ سوار ہیں اور ایک جگہ آئے اور پوچھا کہ تم نے حبیب کو دیکھا ہے اور میسم کو دیکھا ہے کہا ابھی ابھی گئے ہیں جھوٹے جھوٹ بول رہے تھے ابھی ابھی گئے ہیں اب وہ واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ جناب حبیب آئے اور ایک جگہ مجمع لگا ہوا تھا اور جناب حبیب گھوڑے پہ ہیں اور سامنے سے جناب میسم تمام رضوان اللہ تعالیٰ لے وہ بھی گھوڑے پہ ہیں تو روایات میں یہ ہے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں مل گئیں یہ کب ملیں گی ایک سامنے سے آیا ہے اس گھوڑے کا مو یہاں آ گیا میرے گھوڑے کا مو یہاں چلا گیا دونوں کی گردنیں مل گئیں اب یعنی میں اور وہ قریب ہو گئے گھوڑے پہ ایسے ہوں گے تو ہمیں ایسے دیکھنا ہوگا اب ایسے ہو گئے اب لوگ سن رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں سن رہے ہیں تاکہ ایک زمانہ آئے گا ان پر حق واضح ہوگا میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص کو جس کی پیشانی سے بال اڑے ہوئے ہیں پیٹ نکلا ہوا ہے اور حریس کے گھر کے سامنے اسے سولی پہ چڑھایا جائے گا پیٹ کو چاک کر دیا جائے گا کس کے جرم میں علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرنے کے جرم میں جناب ایسا میں تمار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایک سرخ چہرے والے کو کہ جس کی دو چھٹییں ہیں گیسو سابقہ زمانے میں بالوں کو جب لمبے رکھتے تھے تو باندھنے کا بھی رواج تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک سرخ چہرے والے کو جناب حبیب نمزہ سرخ صفید تھے میں دیکھ رہا ہوں ایک سرخ چہرے والے کو کہ جس کی دو چھٹیاں اس کے دو طرف ہیں کہ اس کو فرزند علی کی فرزند رسول کی کہ دفاع کے جرم میں قتل کیا جائے گا اور اس کا سر کوفے میں پھرایا جائے گا یہ لوگ ناراض ہونے لگے ہیں کہ تم لوگ جھٹ بولتے ہو بھریبکار ہو یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مولا امیر المؤمنین کے فضائل اور کرامت کو نہیں جانتے ہیں فقط ایز حاکم جانتے ہیں ہمارے بات ہو رہی ہیں ہمارے اور دوسری جگہ امامت خلافت ہے کہ نا 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 ہمارے ہیں ضروری امام جو ہے وہ بلندرین مقام پر فائز ہو گئے انشاءاللہ وہ چیزیں بیان کریں گے کیا مقام ہو اب یہ چلے گئے یہ لوگ ان کو برا کہہ رہے ہیں اب جب یہ چلے گئے تو پیچھے سے آئے جناب رشاد حجری اور جناب رشاد حجری نے کہا تم نے کیا دیکھا حبیب کو اور میسم کو کہا ابھی ابھی یہ جھوٹے آئے تھے یہاں پر اور داستانے بیان کر رہے تھے جھوٹ کی کہا کیا بیان کر رہے تھے کہہ لے کہ حبیب نے یہ کہا پہلے اور میسم نے کہا حبیب سے انہیں حبیب نے کہا میسم سے اور پھر میسم نے کہا حبیب سے تو جناب رشاد حجری ہسنے لگے کہنے لگے کہ حبیب کہنے لگے کہ میسم شاید ایک بات بتانا بھول گئے کہ جب سر لائے جائے گا کوفے میں تو حبیب کا سر لانے والے کو سو درہم انام زیادہ ملے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ اب تک تو یہ جھوٹے تھے اب ان سے بڑا جھوٹا آ گیا ہے داستان سرا لیکن بعد میں انہی لوگوں نے نقل کیا کہ ایک زمانہ گزرا کہ میسم تمار کو ابن حریس کے گھر کے سامنے سولی پہ چڑھایا گیا پھر ہم نے دیکھا کہ ایک زمانہ گزرا کہ حبیب ابن مظاہر نے امام حسین کا دفاع کیا انہیں قتل کیا گیا ان کا سر لانے والے کو عبید اللہ ابن زیادہ نے سو درہم زیادہ انام دیا یہ جناب روشائد حجری کون ہے تو ان کے فضائل بھی بیان ہو جائیں یہ ان لوگوں میں سے کہ جب کوفے میں ان پر پہلہ لگا ہوا تھا تو یہ ایک دفعہ کوفے کی گلی میں ایک صاحب سے ملنے آ گئے ایک صاحب کے گھر پر آ گئے جو بھار تھے اور وہ کہتا ہے تم نے کیا غضب ہے تمہارے پیچھے لوگ لگے مجھے مروا ہوگے میرے گھر کو جڑوا ہو گئے اور زبردستی لے گئے گھر میں اور کچھ لوگ سامنے بیٹھے تھے تو ان کے سامنے بڑے پیار سے لے گئے اندر لے گئے اندر لے جانے کے بعد واپس آئے اور ان کو بان دیا محبت میں کہ تم خود بھی مرو گے مجھے بھی مروا ہوگے اور آنے کے بعد ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے دیکھا ہے جو میرے ساتھ میرے گھر میں مہمان گیا تھا کون ہے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہارے ساتھ کوئی گیا تھا کیا ہم نے تو نہیں دیکھا کہا کہ نہیں ابھی میں کسی کو میرے گھر کی جانے بارا تھا تم لوگوں کو چھوڑ کے میں گھر تک گیا ہوں پھر اس کو اندر لے گیا کہا کہ نہیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تم گئے ہو گھر اپنے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جاتے ہوئے اب اتنی دیر میں کیا ہوا کہ یہ گھبرائے بے پریشان اور یہ زمانہ چل رہا ہے عبید اللہ یہ زمانہ چل رہا ہے ابن زیاد کا اور یہ پہنچے ابن زیاد کے پاس کہ میری شامت تو نہیں آگئی بادلیک تو نہیں ہوگئی اور اب کوفے کے لوگ ہیں جیسے بیٹھک لگتی ہے یہ بیٹھے میں جا کے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک خچر پہ سوار جو ہیں جنابِ رشیدِ ہجری آ رہے ہیں اب یہ حقہ بقہ اور دیکھا کہ ابن زیاد جو ہے وہ گلے لگا رہا ہے اور ساتھ میں بٹھایا اور اہلاوال پوچھ رہا ہے اور یہ پریشان ہو پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ جب وہ چلے گئے تھوڑی دیر میں وہ چلا گیا چلے گئے وہ صاحب جو بھی تھے تو ابن زیاد سے پوچھتے ہیں یہ اب یہ بھی نہیں بتانا چاہ رہے کہ میں ان کو جانتا ہوں کہنے لگے یہ جو آیا تھا خچر پہ بیٹھ کے فرد یہ کون تھا کہنے لگے یہ ہمارے چاہنے والوں میں سے ایک ہے یہ شام سے آیا ہے کہا کہ آپ اسے جانتے ہیں کہ ہاں اسے جانتا ہوں یہ شام کا ایک آدمی ہے تو لہٰذا میں نے اس سے حال اہوال پوچھا اب یہ چلا گیا ہے تو یہ سمجھ گئے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر رشیدِ ہجری ارادہ کر لے کہ میں نہ دیکھا جا سکوں تو نہ دیکھا جاؤں گا اور اگر مجھے کوئی کسی اور صورت میں دیکھے تو ان کے پاس اتنی طاقت ہے حبِ علی کی محبت میں اب جو یہ گئے تو جناب رشیدِ ہجری بندے ہوئے تھے اور ہس کے کہنے لگے تو انہوں نے کہا اچھا بابا اب تم جاؤ سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اب یہاں پر لوگ کہیں گے بعض لوگ دشمنانِ اہلِ بیت کی اپنی جان بھی بچا لیتے تو ہم کہیں گے جنابِ یہایہ بھی اپنی جان بچا لیتے جنابِ موسیٰ جنہیں موجزات دکھائے تو اللہ کی طاقت سے دکھائے نا وہ پہلے ہی دکھا لیتے بنی اسرائیل تو پہلے ہی پٹ رہے تھے بہت اتنے لیٹ کیوں موجزہ دکھایا اچھا یہ موجزہ دکھا کے سینہ کے بیابان میں بھٹکتے رہے اللہ سبحانہ وتعالی میں اتنی خدرت نہیں تھی کہ فیرون کو مار کر یہ پورا بنی اسرائیل کو دے دیتے حکمت وغیرہ حضرتِ موسیٰ کو مل جاتی یعنی اللہ کی مازاللہ اتنی طاقت تھی کہ حضرتِ موسیٰ کو وہ بس نکالنے کی طاقت تھی مصر سے اور ریٹ سی کروس کرانے کی طاقت تھی اور باہت نے پھر بیابان میں چھوڑ دیا اللہ کے پاس کہتی طاقت نہیں تھی کہ ان کو فیرون کی جگہ بٹھا دیتے بابا ہر جگہ موجزات نہیں ہوتے اور موجزات صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ایمانداروں کے ایمان کو قبی کیا جائے کہ بابا تم کو دنیا میں امتحان دینا ہے سارے کام موجزات سے نہیں ہوں گے محرم میں جو تبرکات ہوتے ہیں ان کی جانب ہم توجہ دلائیں ان میں سے ایک ہوتا ہے تبل وغیرہ کا بجانا اور ہمارے پاس جاہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ تبل بجانا الگ چیز ہے میوزک ہزار قسم کی ہوتی ہے آرمی بینڈ اور مارشل میوزک الگ ہوتی ہے اس کے فقی مسائل الگ ہیں اور یہاں سے سوال ہوتا ہے کہ عراق میں اور ایران میں جو انجمنوں میں تبل بجائے جاتی ہیں اس کی لوجک کیا ہے ازاداری میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب لوجیکلی ہیں انہیں ہمیں ختم نہیں کرنا ہے ان کو لوجیکلی ڈسکس کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ ساری چیزیں واقعے کربلا کی کسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہیں تاکہ پتا چلے کہ نباسہ رسول کے ساتھ کیا ہوا تھا اب آپ تصبر کر لیں کہ فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں تبل بجاتے ہوئے اور جناب زینب اور جناب ام کلسوم اور مولا امیر المومنین کی بیٹیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے دہل جاتے ہیں اور ایسے میں انہیں ایک حسرت ہوتی ہے اے کاش کوئی آیا ہوتا حسین کی نصرت کے لیے اے کاش اے کاش کوئی آیا ہوتا حسین کی نصرت کے لیے حسرت ہے اندر سے اور رات کو یہ فوجیں مشعلیں جلاتی تھیں اور مشعلوں کو لہراتے تھے جس سے اس زمانے کی فوجیں ٹیکٹک یہ تھی کہ کتنی مشعلیں جل رہی ہیں اس سے ایک طاقت کا جلوہ ظاہر ہوتا تھا ایران عراق میں جو مشعلیں جلائی جاتی ہیں حسین عراق میں اور جو طبل بجائے جاتے ہیں کہ وہ ایک تسلی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے جناب زینب اے بچوں تم گھبراؤ نہیں ہم حسین کی فوج ہیں جناب حبیب کے آنے کے بارے میں تصبر کریں کہ جب امام کا خط پہنچا تو جناب حبیب اپنی زوجہ میں جب سوال کیا کون تھا کہا کہ قاسد تھا اب جناب حبیب ڈرتے تھے کہیں خواتین میں بات آگے نہ نکل جائے انہوں نے امتحان لیا بیوی نے کہا کہ کیا ارادہ ہے کہا کیا ارادہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں جا کے تو جناب حبیب کی زوجہ امتحان میں کامیاب ہوئی کہ تم نہیں جا سکتے تو میں جاؤں گی تمہیں شرم نہیں آتی کہ نبی کا نواسہ پکارے اور تم نہ جاؤں تو جناب حبیب نے فرمایا کہ تمہارا امتحان لے رہا تھا مجھے جانا تو ہے لیکن یاد رکھو میرے جانے کے بعد تمہارے ساتھ مشکلات ہوں گے وہ مشکلات کیا ہیں ان کے بچے بھی قتل ہو سکتے ہیں بیوی بھی عصیر ہو سکتی ہیں جاہداتیں ضبط ہو جاتی تھیں تو جناب حبیب کی زوجہ ان تمام مسائب کے لئے تیار تھیں ایک وقت آیا کہ جناب حبیب تنہائی کے عالم میں نکلے ہیں جبکہ کوفے سے نکلنا مشکل تھا جناب مختار اس زمانے میں قید تھے اجرکملاللہ ایک وقت آیا کہ جناب حبیب امام حسین کے پاس پہنچے تو امام حسین جگہ سے اڑ گئے اب جناب حبیب کون ہے جو امام حسین سے بھی چار پانچ سال بڑے ہیں بڑھاپے کے عالم میں ایک جانب ہزاروں کا مجمع آ رہا ہے اور دوسری جانب سے ایک بڑھا مجاہد آ رہا ہے امام حسین خوش ہو گئے کہ کوئی تو آیا ہمارے ساتھ جنت میں جانے والوں کی تعداد بڑھ گئی امام حسین کو علم ہے کہ ہمیں شہید تو ہونا ہے لیکن ان کی خوشی اس بات پر نہیں ہے کہ مجھے کوئی بچائے لے گا ان کی خوشی اس بات پر ہے کہ نبی کے نواسے کے لیے لبیک کہنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے سلام کہلوایا اس سلام پر یہ اگر مسائب ختم ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ کافی ہے کہ جناب زینب نے ایک خوشی کا اظہار کیا کہ ایک جانب ہزاروں کا مجمع آ رہا ہے تو دوسری جانب ایک گوڑا حبیب آیا جناب زینب نے جو سلام پر کہلوایا اور جناب زینب کون ہیں سانی زہرہ ہیں تو جناب حبیب کے لیے یہ ایک مسائب کا پہاڑ تھا کہ زینب نے سلام کہلوایا ہے وہ صاحب معرفت تھے کہ زینب اتنی مسائب کو دیکھ چکی ہیں کہ ایک مددگار آیا ہے تو انہوں نے سلام کہلوایا اب زبان حال میں بیان ہوتا ہے کہ جناب حبیب گریہ فرما رہے ہیں سر پہ خاک ڈال رہے ہیں کہ حسین کی مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ گوڑا مدد کے لیے آیا ہے تو الفاطمہ کی بیٹی سلام کہلواے عجرکم اللہ اب ایک وقت آیا تو فقط یہی تصور کریں کہ جس حبیب کے آنے سے جناب زینب کو اتنی ڈھارہ سوئی کہ میرے بھائی کی مدد کے لیے کوئی آیا ہو تو تصور کریں کہ جب اساب اور انصار ایک ایک کر کے جا رہے تھے اور یہ وہ اساب اور انصار تھے کہ جنہوں نے شبِ آشور کہا کہ ہم اپنا سر تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہیں اور فاطمہ کی بیٹی کو تسلی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم حسین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو کچھ نے کہا کہ اگر ہمیں ہزار دفعہ بھی قتل کر دیا جائے اور زندہ کیا جائے تو بھی ہم حسین کا ساتھ دیں گے اب انہی میں سے جا رہے ہیں جنابِ حبیب جنابِ حبیب جاتے ہیں امامِ حسین ان کو رخصت کرتے ہیں سوار کرنے میں مدد کرتے ہیں لیکن ایک وقت آیا کہ جنابِ حبیب نے حجت کو تمام کیا رسول و آلِ رسول کی جانب توجہ دلائی کہ اگر تم لوگ رسول کی شفاعت چاہتے ہو تو حسین کی طرف آ جاؤ لیکن کسی جانب سے بھی لوگ مدد کے لیے تیار نہیں ہیں ایک وقت آیا کہ جنابِ حبیب سے کم کرنے کے لیے اور آواز کو دبانے کے لیے تیر چلنے لگے ہر جانب سے جنابِ حبیب کو گھیرا گیا لیکن رن میں ایک ندہ بلند ہوئی اب یہ خدبے کی ندہ نہیں ہے اب یہ کامیابی کی ندہ ہے آخر وقت میں جنابِ حبیب ندہ بلند کرتے ہیں السلام علیکہ یا عبا عبداللہ السلام علیکہ یا ابنا رسول اللہ بس مسائب ختم ہو گئے اس ندہ کا سننا تھا کہ دل یہ کہتا ہے آپ کو سلام کہلوا رہی تھی ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی اگر سمجھنا ہے تو آسرِ آشور آئے جب آساب کی لاشے ہیں امامِ حسین تنہائیں تو کبھی فرماتے ہیں اے اینا حبیب ابنِ مظاہر اے اینا مسلم ابنِ اوسجا